موسیقی پنجگور پولیس کی کاروائی چھوڑی کی وارداتوں میں ملاویس گروہ گرفتار کیساک میں ایرانی تیل پر پابندی کے خلاف شہرہ بلاک پانچ افراد گرفتار آج جولائی کی ایک تاریخ ہے دن جمعہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شپو اشبات پنجگور میں پولیس کی کاروائی چھوڑی کی وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار ایس پی انعیت اللہ بنگلزائی کی ہدایت پر پولیستانہ سری قوران ایسے چھو افتقار احمد گچکی اور ایسے چھو پولیستانہ سٹی امیر جان نے پولیس کی بارین افریقی امراجوروں کے ایک ٹکانے پر مشترے کا کامیاب چاپا مار کاروائی کرتے ہوئے شہریوں سے چھوڑی اور چھینے گئے موبائل فونز موٹر سائیکل منشیات اور دیگر مسروق سامان برامت کر لیا پولیس کے مطابق یہ تین رکنی گروہ مختلف وارداتوں میں ملوث تھا اور ملزمان نے سی پیک روڈ ائرپورٹ روڈ کے قریب ایک چار دیواری کے اندر اپنا خوپیہ ٹکانہ بھی بنا رکھا تھا چاپا مار کاروائی میں گرفتار کیا جانے والے ملزمان کے قبضہ سے اسلاح و باری مقدار میں منشیات موٹر سائیکل برامت کر لیا گئے پولیس کے مطابق چونکہ حالیہ دنوں سے اسی علاقہ میں چوری کی وارداتوں کے کافی شکایت آ رہی تھیں جس پر پولیس نے کفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان کے انکشافات کے بعد مزید ملزمان کے نام بھی سامنے آیا ہیں اس حوالے سے مزید گرفتاریاں اور برامدگی متوقع ہے اسے چوسری قوران افتقار احمد گچکی کا مزید کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال سے کہلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کافی چوروں کو گرفتار کر کے فائی آر کر چکے ہیں جن کے غبضہ سے اسلاح بھی برامد ہوئے جنہیں تفتیش کے بعد جڑیش لاکب منتقل کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے کلاف گیرہ تنگ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جرم چاہے چوری کی شکل میں ہو یا منشیات کے عام سے اپیلے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کر کے اس طرح کے اناثر کی نشاندہی کریں تاکہ ملزمان کے خلاب قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے اقدو تحری کیچ کی جانب سے ایرانی تیل کی زلہ سے باہر لے جانے پر پابندی کے خلاب ایمیٹ شہرہ بلاک لیویز چیک پوسٹ کے ساکھ پر توڑ پورٹ اور اہل کاروں پر تشدد کے الزام میں اقدو تحری کیچ کے ڈپٹی آرگنائزر محمد یاکوب جوسک کی حاجی عبدالکریم ظاہری سمیتین کار قرآن گرفتار انجمن تاجران کی طرف سے گرفتار افراد کی رہائی کے لیے لائیز لاکب تربت کے سامنے انگا مہارائی کے بعد انجمن تاجران کے جنرل سیکریٹری گلام آزم دشتی سمیت دو دکاندار گرفتار کر لیے گئے لائیز رائے کے مطابق جمرات کی صبح و چند مشتل افراد اقدو تحری کیچ کے ڈپٹی آرگنائزر محمد یاکوب جوسک کی سربراہی میں ایم ایٹ شارہ پر دھرنا دیا اور مطالبہ کیا کہ ایرانی تیل زلہ کیچ سے باہر لے جانے پر آیت پابندی ہٹا دی جائے اس دوران مشتل افراد نے لیویز چیک پوسٹ کے ساگ پر تھوڑ پھوڑ کی اور اہل کاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس پر ڈپٹی کمشنر کیچ کی ہدایت پر محمد یاکوب جوسک کی آج عبدالکریم ظاہری سمیتین افراد کو گرفتار کر کے لیویز لاکب تربت منتقل کر دیا گیا اس واقعے قرد مل میں سے پہر کے وقت انجمن تاجران کی جانب سے شہر میں شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئے جبکہ ایک جلوس نے لیویز تانہ تربت کا گیراؤ کر کے شدید ناربازی کی اس دوران لیویز فورس نے مظاہرین پر تشدد کرتے ہوئے انجمن تاجران کے جنرل سیکیٹری گلام آزم دشتی ہور اغدو تحریک کے کارکن نوید نصیر کو گرفتار کر لیا دریاسنا لیویز تانہ کے سامنے لیویز فورس کی جانب سے مظاہرین پر تشدد اور لاتی چارچ کے دوران میڈیا نمائندگان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور تربت پر اس کلب کے صدر تارک مسود کو کوریج سے روکنے کے لئے ان کا کیمرہ چھین کر ان پر بھی تشدد کیا گیا ادھر زلائی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق تیس جون دوزار بائیس کو ڈیزل مافیا کے کچھ ارکان یاکب جوسک کی حاجی کریم زہری اور جمیل نے کیسا کے علاقے میں روڈ بلاک کر دی اور چک پوسٹ پر گیر قانونی طور پر گاڑیوں کو قراز کرنے کی کوشش کی انہوں نے لیویز اہلکاروں پر بھی حملہ کیا اور ان سے ہاتھا پائی کی اسسٹنٹ کمیشنر طربت بروقت موقع پر پہنچ گئے اور انہیں چک پوسٹ پر حملہ کرنے اور ڈیوٹی پر موجود لیویز اہلکاروں سے بتتمیزی کرنے پر گرفتار کر لیا مذکور افراد کی گرفتاری کے بعد غلام آزم دشتی کے عمرہ حجوم نے لیویز تانہ طربت پر حملہ کی کوشش کی جس پر انہیں بھی حیثت میں لیا گیا انتظامیہ کے مطابق عبدوئی بارڈر بندش کے بعد زلہ کیج میں پٹرولیاں مسنوعات کے قلت کے پیش نظر زلہ کے حدود سے پٹرول باہر لے جانے پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور یہ عوام کا مطالبہ بھی تھا تاہم عقد و تحریک کرانوانے زبردستی پٹرول سے لوڑ گاڑیوں کو چک پوسٹ پر گزارنے کی کوشش کی پنچگور پریس کلب کے صدر عمر ماجد کے گھر پر فائرنگ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج پنچگور کے سینئر صحافی پنچگور پریس کلب کے صدر عمر ماجد کے گھر پر فائرنگ کے خلاف پنچگور پریس کلب اور نیشنل پریس کلب کے زیر احتمام احتجاج صحافیوں نے سی ٹی پولیس تانہ کے گیٹ کے سامنے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا پنچگور انتظامیہ بینقاب کر کے گرفتار اور صحافیوں کو تحافظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا صحافیوں نے ڈیپٹی کمیشنر پنچگور عبدالرزاق ساسولی ڈسٹرک پولیس آپیسر پنچگور انائیو تلہ بنگلزئی اور اسچو سی ٹی پولیس امیر جان بلوچ کو یاد داشت پیش کیا اور فائرنگ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا اور صحافیوں کو تحافظ فراہم کرنے اور فائرنگ کرنے والوں کا سراغ لگا کر گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا صحافیوں میں خوف و راز پیلانے کے خلاف پنچگور پریس کلب اور نیشنل پریس کلب پنچگور نے مشترک طور پر احتجاج میں سالیا اور اس بزدلانہ عمل کی شدید مضامت کرتے وہ احتجاجی مظاہرے میں برپور شرکت کی مظاہرنی پلیکار اٹھا کر سی ٹی پولیس تانہ کے مین گیٹ سامنے احتجاج کیا احتجاجی مظاہرے میں پنچگور سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاجی مظاہرین نے پنچگور کے سینئر صحافی پنچگور پریس کلب کے صدر عمر ماجد کے گھر پر بلا جواز فائرنگ کو بزدلانہ اور شرم ناکمل قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مضامت کی انہوں نے کہا کہ پنچگور پریس کلب گزشتہ تیس سالوں سے غیر جانب دارانہ صحافت کو اپناتے ہوئے پنچگور کے عوام کی آواز بن کر خدمت کر رہی ہے عبدوئی پیر کور بارڈر تین دنوں سے بند ہے آزاروں افراد پھنسے ہوئے ہیں بارڈر بندش آزاروں خاندان کو بھوکوں مارنے کی سازش ہے بارڈر ٹریئر سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ فورسز نے دو دن سے عبدوئی پیر کور بارڈر بند کیا ہے ایک مسئلہ ہوا ہے اس بہانے بارڈر بند کر دیا گیا اس بارڈر سے ہزاروں خاندانوں کا رزق و روزی وابستہ ہے بارڈر بند کر کے نہ لوگوں کو آنے جانے دیا جا رہے اور نہ ہی ڈیزل سپلائی کی اجازت ہے جو سراسر ظلم وہ زیادتی ہے مقرآن سمیت دیگر علاقوں سے ہزاروں افراد اس گیٹ سے کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں مگر فورسز کی جانب سے یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے آخر لوگ کہاں جائیں کیا کریں ایک طرف بارڈر پر لوگوں کو سہولت دینے کی باتیں کی جاتی ہیں تو دوسری طرف طویل اور کھٹن سفر کر کے لوگ بارڈر پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بارڈر بند ہے سردی علاقہ میں کسی قسم کی کوئی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے اب وہاں پر آزاروں لوگ مشکل میں پہنسے ہوئے ہیں انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بارڈر کو فوری طور پر کول کر لوگوں کو سہولت فرام کی جائے بسورت دیگر ہمارے پاس احتجاج اور سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے علاوازی فقیر جان ولد دلدہ سکنا اوشاب کے بارڈر پر جانب حق ہونے کی اطلاع ہے لیکن ان کے انتقال کے اسباب تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں نشل پارٹی کے صوبہ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا قیام ملک میں حقیق جمہوریت آئین و قانون کے بالا دستی اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کو ممکن بنانے انتخابی عمل میں در پردہ قوتوں کی مداخلت کو روکنے صاف و شپاب انتقابات کو یقینی بنانے کے لئے عمل میں لائے گیا تھا آزادی اظہار میڈیا کی آزادی اور ملک میں سیاسی کارکنوں اور نوجوانوں کے جبری گمشدگیاں اس وقت ملک کے سنگین ترین سیاسی مسائل میں سارے فہرست آئیں یہ مسائل پی ڈی ایم کے چبیس نقاطی پروگرام کے حصے رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومت کو علاہ درکنے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت میں ایسی پارٹی ایم بھی ہیں جن کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے ملک میں مہنگائی اور لاپتہ سیاسی افراد کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جبکہ پی ڈی ایم نے اپوزیشن کے دوران ان سیاسی اور سماجی مسائل کو اپنا ایجنڈا اپنے ایجنڈے کے عصہ بنایا تھا اس لئے عوام یہ امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شعباز شریف سے کہ وہ ان سیاسی مسائل کے حل میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کریں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان جموکریٹک مومنٹ کی اعلق قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان قومی و سیاسی مسائل پر ایک بار پھر ایک ساتھ ہو کر ایک متعملی وضا کریں اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں قراچی میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے پورا امن احتجاجی مظاہرے پر پولیس کاروائی افسوس ناکامل ہے پاکستان جموکریٹک مومنٹ کی قیادت کو ملک کو درپیش سنگین مسائل مشکلات پر ایک ساتھ ہو کر ایک متعملی بنانے کے ضرورت ہے حکومت اور سیاسی اتحاد کے درمیان موجودہ خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ عید آنے کو حیث اکڑو افراد جبری طور پر لاپتہ ہیں ان کے پیارے روزانہ پریس کلبوں کے سامنے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سرابہ احتجاج ہیں یہ اس وقت پاکستان کا سنجیدہ ترین سیاسی مسئلہ ہے پاکستان جموکریٹک مومنٹ کی قیادت اور وفا کی حکومت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لاپتہ افراد کے خاندان اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بلوچستان کے آٹھ ازلام بلدیاتی انتخابات کی ریپولنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بلوچستان کے آٹھ ازلام بلدیاتی انتخابات کی ریپولنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے کنٹرول روم عوام کی پولنگ سے متعلق شکایت کے ازالے غیر حتمی نتائج اور دی آر او اور آرو اور ڈی ایم او کے ساتھ بہتر روابط کے لیے قائم کیا گیا ہے کنٹرول روم تین جولائی دو ازار بائیس تک قائم رہے گا وائزہ رہے کہ دو جولائی کو بلوچستان کے آٹھ ازلا کے تیرہ وارز کے پندرہ پولنگ اسٹیشنز میں پولنگ ہوگی ہب ناکہ پل کے قریب ٹریفک حادثہ ایک شخص جام بھاک ہب ناکہ پل کے قریب تیز رفتر ٹرک اور سوزکی میں تصادم ایک شخص جام بھاک ناش ہب اسپیتال منتقل کر دی گئی ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی متوفی کراچی کرائشی تھا وڈ میں توفانی بارش سے تباہی متعدد سولر پلیٹیں اور دیواریں گر گئیں تحصیل وڈ کے علاقے پھلی ماس میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی توفانی بارشوں کے باعث متعدد سولر پلیٹس اور دیواریں گر گئیں تاہم اس حوالے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے بلوچستان فیزیو ترابی ایسوسییشن کے جاری علامتی بکر تالی کیمپ میں بلوچستان نشل پارٹی کی مرکزی خواتین سیکریٹری و ایم پی اے شکیلہ نوی دہوار سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے ارکان جاوید بلوچ شمائل اسماحیل بی ایسو کے مرکزی کمیٹی کے روک ناصر بلوچ و دیگر نے اظہار یک جہتی کیا پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بلوچستان کو مضبوط کرنا ہوگا شازیہ مری بی آئی ایس پی کی چیئر پرسن شازیہ مری نے کہا ہے کہ کوشش ہے بلوچستان کو سماجی طور پر مضبوط بنائیں کیوں کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بلوچستان کو مضبوط کرنا ہوگا شازیہ مری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بلوچستان میں صرف اعلانات کرنے نہیں کام کرنے آئی ہوں وفاق میں بلوچستان کے مسائل کے لیے مجھ سے جو ہوگا میں کروں گی شازیہ مری نے کہا ہے کہ جب تک بلوچستان کے مسائل عل نہیں ہوں گے محرومیاں ختم نہیں ہوں گی اور سب مل کر ایک ساتھ کام کریں گے تو ار مسئلے کا حل موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان کو مزید مضبوط کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ساماجی تحفظ کے لیے مضبوط پروگرام ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس سے اسی ازار خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ معاشرے کے ترقی کے لیے خواتین کو سپورٹ کرنا اور بچیوں کے لیے تعلیم ضروری ہے بینظیر تعلیم پروگرام میں ڈھائی لاکھ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ دو مہینے کے اندر بلوچستان کے عرض اللہ میں بینظیر نشونمہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا عالمی اور علاقائی خبریں خلا میں رہ کر آنے والے افراد کی ہڈیوں کا حجم گٹ جاتا ہے خلا میں رہ کر آنے والے افراد کی ہڈیوں کا حجم گٹ جاتا ہے اور زمین واپسی کے بعد بھی ریکاور ہونا مشکل ہوتا ہے یہ بات ایک نئی تحقیق میں سامنے آئی جس میں انتباہ کیا گیا کہ یہ نتائج مستقبل میں مریخ کے مشنز کے لیے خدشات کا باعث ہیں اس سے قبل تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا تھا کہ خلا میں جانے والے افراد کی ہڈیوں کی قطافت میں ہر مہینے ایک سے دو فیصد کمی آتی ہے کیونکہ کشش سے سکلنا ہونے کے باعث کڑے ہونے اور چلنے کے دوران ٹانگوں پر دباؤ نہیں پڑتا اس نئی تحقیق میں یہ دیکھا گیا تھا کہ خلا بازوں کی ہڈیوں کے حجم میں آنے والی کمی زمین پر واپس ٹوٹنے کے بعد کب تک معمول کی سطح پر آ جاتی ہے اس مقصد کے لیے سترہ افراد کی کلائیوں اور ٹکنوں کے اسکین انٹرنیشنل اسپیسس اسٹیشن پر جانے سے قبل وہاں رہنے کے دوران اور وہاں سے واپسی پر کیے گئے کینڈا کی کیلگری یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ناؤ خلا بازوں کی ہڈیوں کے حجم میں آنے والی کمی زمین پر واپس آنے کے ایک سال بعد بھی پوری نہیں ہو سکی تھی تحقیق کے مطابق زیادہ لمبے عرصے تک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر رہنے والے افراد کی ہڈیوں کی بہالی کمل سب سے زیادہ سوست رفتار تھا محققین نے بتایا کہ جتنا زیادہ وقت خلا میں گزاریں گے ہڈیوں کے حجم میں اتنی زیادہ کمی آئے گی انہوں نے کہا کہ یہ مریق کے مستقبل کے مجوزہ میشنز کے لیے ایک بڑا خطش آئے کیونکہ ان میشنز کے دوران خلا بازوں کو قیبر زمین سے باہر رہنا ہوگا ان کا کہنا تھا وقت کے ساتھ یہ عمل بترین ہوگا یا نہیں ابھی ہم اس بارے میں نہیں جانتے دوہزار بیس کی ایک تحقیق میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ مریق کے لیے تین سال کی پرواز کے دوران تین تیس پیست خلا بازوں کو ہڈیوں کے بھر برے پن کے مرض کے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے اب نئی تحقیق میں شامل محققین نے بتایا کہ کچھ جوابات تحقیق میں سامنے آ سکتے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کم از کم ایک سال گزار کر آنے والے خلا بازوں پر اور رہی ہے جرید سانٹیفک رپورٹس میں شاہ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ سپیس فلائٹ کس طرح ہڈیوں کے سٹرکچر کو بدل دیتی ہے سرلنکا میں تیل ختم ڈاکٹرز بینکرز بھی ہوا میں احتجاج میں شامل بجلی کی لوڈ شیڈیں خوراک اور عدویت کی قلت جیسی سنگین پریشانیوں سے نبردازمہ سرلنکا میں پیٹرول ختم ہو گیا حکومت نے ہنگامی حالہ سے نمٹنے کے لئے پیٹرول اور ڈیزل کی فروق پر پابندی آئیت کر دی پیٹرول بہران کے شدت اختیاط کرتے ہی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے مظاہرین حکومت سے ایندن کی فرامی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول دو یا احدہ چھوڑ دو اعتجاج میں ڈاکٹرز بینکر سمیت تمام مقادب فکر کے لوگوں نے شرکت کی سرلنکا حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی تازہ کی بائیس جولائی کو پہنچے گی جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی ایک ہی تھیرہ جولائی کو پہنچنے کا امکان ہے سرلنکا حکومت نے اگلے دو افتوں کے دوران بسوں ٹرینوں اور ایسی گاڑیوں کو ہی ایندن بھر وانے کی اجازت دیئے جو میڈیکل سرویسز یا خوراک کے لیے استعمال کی جاتی ہیں سرلنکا میں ایندن کے زخیر کم ترین سطح تک پہنچ چکے ہیں اور ملک میں صرف ایک دن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایندن موجود ہے آئی میف نے مالی بہران کے شکر سرلنکا کی مدد کے لیے پہلے کرپشن کم کرنے ٹیکسوں میں اضافہ اور ایندن پر سبسیڈی ختم کرنے کی شرط لگا دی حزباللہ کے حیکر اقوام متحدہ آمن مشن کی معلومات تک رسائی کی تیاری کر چکے ہیں اسرائیل نے ایرانی حمایت یافتہ لبنانی ملیشیا پر الزام لگایا ہے کہ اقوام متحدہ کی آمن مشن کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے حزباللہ نے سائبر کرویاں کرنے کی تیاری کی ہے اس کے جواب میں اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ حیکروں کو سخت جواب دیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کی اس دھمکی اور الزام کا لبنان سے کوئی فوری ردعمل نہیں آیا نہ ہی اس بارے میں ایران اور اقوام متحدہ کی لبنان میں موجود انٹیرم فورسز یو ان آئی ایف آئی ایل کی جانب سے کوئی مواقف سامنے آیا تاہم ایران اسرائیل کا شیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے برطانیہ میں نیو کلیر حد تیاروں کی موٹر وے کے ذریعے منتقلی عوام کا تحفظات کا اظہار برطانیہ کے نیو کلیر حد تیاروں کی موٹر وے کے ذریعے منتقلی اس وقت سوالات کا باعث بن گئی ہے جب اس کانوائے کی تصاویر سامنے آئیں خبر کے مطابق نیو کلیر حد تیاروں کو ٹرکوں میں لات کر سکارلینڈ منتقل کیا جا رہا تھا فوجی کانوائے جب لنکا شائر اور کنبریا کے درمیان موٹر وے سے گزر رہا تھا تو اس وقت اس کی تصاویر لے گئیں جس کے باعث برطانیہ بر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کانوائے نے اسکارلینڈ جانے کے لیے کرخم پریسٹن گارسٹینڈ لینکسٹر کینڈل پینریت اور کیرل لیسل کے درمیان سے گزرا کیمپین آف نیو کلیر ڈیس آر مومن سی این ڈی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان ٹرکوں پر ایٹمی حد تیار لدے ہوئے تھے بیلسٹک میزائلوں کے ٹرکرز کا ڈیٹا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا ہے گزشتہ پچاس برس برطانیہ میں نیو کلیر حد تیاروں کو سڑک کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس سے ریڈی ایشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو سی این ڈی کے ترجمان پلپ گلے گان کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک فوجی کانوائے جن پر ایٹمی حد تیار لدے ہوتے ہیں ہمارے گروں سکولوں اور اسپتالوں کے قریب سے گزرتے ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک ہیں یہ تیں اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بولیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان آفیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب بخیر